بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے سپیشلی خواتین کے لیے یہ میل حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں اور اس کو بلکل وہ کمپلیٹلی جان سکتے ہیں بہت ہی اہم ویڈیو ہے سمجھنے والی بات ہے بات یہ ہے کہ حاملہ ہونے کے لیے اویلیشن کے بعد جو انڈا ہوتا ہے فیمل کا انڈا وہ بچہ دانے کے اندر کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے خواتین نہیں کرتی اور یہ ایک یونیک سا سوال بن گیا ہے تو اس پہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے جانیں گے کہ اصل میں یہ بچہ کتنے دن تک بن سکتا ہے اویلیشن کے بعد بھی ہو سکتا ہے یا نہیں کچھ خواتین کیا کہتی ہیں کہ سر میری اویلیشن کو دو دن ہو گئے ہیں کیا میں اس کے بعد جو ہے اپنے میاں کے ساتھ ملاب کروں تو کیا میرا حمل ٹھہر سکتا ہے بہت اہم سوال ہے ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا سمجھنا ہے انشاءاللہ عزواجل اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو نیکس ٹیم آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا ہماری موٹیویشن کے لئے آپ نے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو پلس کرنا ہے آپ نے اگر پہلی دفعہ ہمارے چینل کو وزٹ کیا ہے تو اب بات آ جاتی ہے جس طرح سے میل کا جو جراسیم ہوتا ہے وہ بچہ دانے کے اندر یعنی کہ فلیپنٹیوبز کے اندر یہ ٹھہرتا ہے اور ٹھہرنے کے بعد تقریباً تین سے پانچ دن تک زندہ رہ سکتا ہے اگر جس طرح سے جو خواتین ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ اوولیشن سے دو دن پہلے بھی اگر ملاب کیا جائے تو حمل ہو سکتا ہے تو دیفینیٹلی یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے کہ اوولیشن کے دو دن پہلے بھی اگر ملا جائے تو حمل ہو سکتا ہے کیونکہ جرسین کی جو ایج ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اب بات آ جاتی ہے کہ فیمیل کے ایگ کی جو عمر ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے یعنی کہ حملہ ہونے کے لیے اوولیشن کے بعد یہ جو انڈہ ہوتا ہے کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے تو دیفینیٹلی یہ جو انڈہ ہے یہ دنوں کی بات نہیں یہ گھنٹوں کی بات ہے تو اسی لیے اسی لیے حمل جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہی ملا جائے تو زیادہ پرفیکشن کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے اگر وہ ٹائم نکل جاتا ہے تو اس کے بعد حملہ ٹھہنا مشکل ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل ناممکن ہے تو اس کی جو ایج ہے وہ ہے تقریباً بارہ سے لے کر چوبیس گھنٹے لیکن زیادہ چانسی جو ہے وہ بارہ گھنٹے کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ خواتین کے ایگز اتنی اچھی کوالٹی کی ہوتے ہیں کہ وہ تقریباً جو ہے ان کی موٹیلٹری اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ تقریباً سولمیں گھنٹے میں یا چودمیں گھنٹے کے اندر بھی فرٹائل ہو جاتے ہیں تو خواتین کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ دیفنیٹلی ان کی ایج کم ہوتی ہے سپرمز کی ایج زیادہ ہوتی ہے میل کا جو ملاک ہوتا ہے وہ تقریباً اگر اوولیشن سے دو دن پہلے بھی کیا جائے تو حمل ہو سکتا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اوولیشن کے دن میں آپ کو ملنا چاہیے اور اوولیشن کو فائنڈ آٹ کرنے کا اگر طریقہ چاہیے آپ کو تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پہلی ڈیٹ یعنی کہ جب آپ کو پیریرز آتے ہیں یعنی کہ فرسٹ جینیوری کو اس کے بعد آپ کو نیکس پیریرز آتے ہیں تیس کو تو یا آتے ہیں آپ کو اٹھائیس کو تو آپ نے دونوں ڈیٹ جو ہیں وہ نیچے کمیٹ میں لکھ دینی ہے تو میں اس اکارڈنگ آپ کی پیریرز کے اکارڈنگ میں آپ کو آپ کی اوولیشن جو ہے وہ سجیسٹ کر دوں گا اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اوولیشن کے دن میں ہی ملاب کر کے حمل کو ٹھہر آیا جائے اور یہ بہت زیادہ اہم سوال تھا ویڈیو چی لگی تو لائک شیئر کمیٹ لازمی کریے گا اور اپنی رائے کا ہی ظہار لازمی کمیٹ میں کریے گا تاکہ ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن مل سکے اور ہم نیکسٹ اس طرح کے ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں